جی اسلام علیکم میں ہوں جان رمبر اور آپ بیٹھنے ہیں جان رمبر یوٹیوب چینل آج میں ہوں اس وقت ایتر آگ بھی ہلیاسی مسجد میں جو بڑی قدیمی ہے جس کی بڑی تاریخ ہے اور گزار ہے میرا بچپن حویلیا میں گزرا یہاں سے تیرہ کلومیٹر دیو ہے میرا گاؤں اور ہم بڑی دفعہ یہاں آیاں بے شمار دفعہ لیکن آج اتنی تفصیل سے میں بڑے عرصے کے بعد آیا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے مسجد بھی اس کے اندر پانی آرہا ہے نیچے سے اور یہاں سے پاڑوں سے آتا ہے اور بزاہرہ پاڑوں سے ہی آتا ہوگا اور اس میں آج تک بچپن میں جو سپیرڈ ہم نے دیکھی تھی وہی آج پانی کی سپیرڈ ہے اور مسجد نیچے سے کہیں ایک پائپ ہے سامنے وہاں سے آرہا ہے پھر وہیں سے کہ انہوں نے سارے جتنے یہ جو ہے اس تنجے خانے انہوں میں بھی انہوں نے ٹوٹیاں لگائی ہیں وہ پائپ لگیا ہیں انہوں نے آکر ٹوٹی نہیں ہے اور بہت کچھ چیزیں ہیں میں ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ دکھاتا ہوں اور آج بڑے عصے کے بعد میں یہاں پہ اثر کا ٹائم ہے نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ اور آئیے ذرا آپ کو بتاتا ہوں اور ایک بہت ساری کہاوتیں مشہور ہیں جیسے باتیں پھیل جاتی ہیں کہ جیس کا پانی جو ہے وہ جھیل سے پر ملوک سے آ رہا ہے اور واقعی بڑا تھنڈا پانی ہے جب بھی آؤ یہاں پہ سرکیوں میں جو ہاتھ بھی لگایا جاتا گرمیوں میں بھی نہیں لگایا جاتا باقاعدہ ایک اب تھنڈا پانی اگر دالیں نا موں پہ یا تو یوں یوں ہوتا ہے تو تھنڈا پانی ڈالنے سے ہوتا ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیل سیفل ملوک سے پانی آتا ہے اور ایک دفعہ وہاں سے کسی بھی چھڑی گری اور یہاں سے نکلی تھی یہ ایک باتیں ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں کسے کہانیاں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا پانی کہاں سے آتا ہے لیکن آج تک کبھی اس کے پانی میں کمی محسوس ہی جس سپیڈ سے میں نے بچپن میں دیکھا ہے اسی سپیڈ سے یہ بھی بھی آ رہا ہے تو آئیے میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں یہ پینچے پہاڑ ہے اور اس طرف مسجد شروع ہوتی ہے یہ دیکھیں دکھائیں جو یہ دیکھ رہا ہے یہ منار ہے مسجد کا اور میں ابھی چلتا ہوں پہلے وضو کر لیتا ہوں پھر آپ کو مسجد دکھاتا ہوں موسیقی بڑا تھنڈا پانی ہے یہاں سے لوگ پینے کے لیے پانی بھی لے کے جاتے ہیں اور سارا دن یہی پانی پیتے ہیں لوگ بڑا زبردست میٹھا اور تھنڈا پانی ہے سارے منرلز وارٹر اس پانی کے آگے نا فارغ ہیں آپ نے ایک دفعہ یہ پی لیا تو آپ کہیں گے یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں ساتھ لکے جاؤں اچھا جی اس مسجد میں ایک دارر علوم ادارہ بھی ہے جو بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتا ہے یہ دیکھیں بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے ماشاءاللہ اور یہ اس کا برامدہ ہے آگے آئے ذرا میرا کیمرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی خوبصورتی یہ ہے یہ میں اندر ذرا چلتے ہیں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کے تین پلر تین اور تین چھے پلر ہے چھے پلر کے اوپر یہ اتنی بڑی چھت جو ہے وہ انہوں نے کھڑی کی ہے اور یہ انیس سو ستائیس سے بتیس کے قریب میں اس کی کنسٹریکشن ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس وقت کی کنسٹریکشن کتنی زبردست ہے اتنے روشندان اتنی کھڑکیاں اور زبردست ہوا کروس ہوتی ہے جب یہ کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں اور اس کے کلر کمبینیشن جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے چھت وائٹ ہے اور دیواریں ہلکی پیلی ہیں اور یہ دروازے وائٹ ہیں اس کے تو یہ بڑا ہی مزیدار کمبینیشن ہے اور بڑا آنکھوں کو تھنڈا تھنڈا اور اچھا لگتا ہے اگر آپ ایفت آباد آئیں ایلیاسی مسجد نہ دیکھیں تو پھر آپ کا جو ہے ایفت آباد کا ٹور مکمل نہیں ہوگا ایلیاسی مسجد آئیں اور پھر آپ کو رہے ہیں وہ یہاں کے پکوڑے نہ کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ مانی قدیم تکان ہے قرآنی اور سیکھیں یہاں پہیں کتنے کتنی قسم کے پکوڑے ہیں میں آپ کو بکھا رہا ہوں انڈا پکوڑا علو والے پکوڑے نورمنڈ پکوڑے سیاز کے پکوڑے اور یہ بیٹ ہے نا یہ بھی آلو یہ گول آلو ہے اور اصل میں یہ وہاں جو ہے نا یہ یہاں کا سپیشل ہے یہ بڑے بڑے دو سے وہ کھانے آتے ہیں اور بچپن میں بھی ہم کھایا کرتے تھے بہت کھایا ہم نے اور آج بڑے عرصے کے بعد کھاؤں گا حالانکہ کھوڑے جو ہے وہ بندہ کھاتا ہے گھرمزان میں لیکن یہاں پہ آگے بتا نہیں کیوں دل کرتا ہے کہ بندہ کھائے فوراں تو لیتا ہوں میں کھوڑے سے گرم علو والے دو جی دراما آپ نے زبانے گرم علو والے دو کتنے سال ہوگے نسٹو کہانا کتنے سال ہوگے کتنے سال ہوگے اسی نوے سال اسی نوے سال پرانے دو پہاں ہیں مہا جی یہ علو والے دو پیاد علے ہیں یہ ذرا ماں گرم گرم دیسو تازے گرم چار ہوئے ہیں علو والے نہیں کن میں آنا پھر گرائیں ہونے پیدا کی ہوئے ہیں کیوں جی؟ انہیں اپنی زبان ہندوں میں بہت ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ادھر دکان اور بھی بڑی دکانیں ہیں یہ آگے سب پکوڑوں کی دکانیں ہیں بہت رچ ہوتا ہے بہت رچ ہوتا ہے یہاں سے گراؤنڈ ہوتا تھا اور یہ فیملیز بیٹھ کے کھاتی ہیں یہاں پہ وہ پیچھے آپ نے دیکھتی ہوں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے پاس زیادہ رچ ہے اور پیچھے ساری فیملیز بیٹھی کھا رہی ہیں اور ہماری فیملی جو ہے وہ جا رہی ہے میں بھی لے کے چلتا ہوں جی؟ آجے کتنی دیر ہے؟ یہ دو دنے میں ٹکس کیا رہی ہے موسیقی 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 میں نے گرم گرم آلو کے اور بیاس کے پکوڑے لے لی ہیں اب میں جا کے گاڑی میں کھاؤں گا آپ سے میں لونگا اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملتات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ میری آواد سے کچھ لوگوں نے پہچان لیا دیکھے کڑے ہیں اور مجھے ابھی دستے نہیں کرنا ہوگا اللہ حافظ